بس بہت ہو گیا لیونٹ سر آ گئے ہے میڈام ہاں آ گئے میرا نام ہے لیونٹ تو دنیا میں اتنے خوشمزاج وکیل بھی ہوتے ہیں کیا خوشمزاج اور اچھے وکیل کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے میں خواتین کی تنظیم کے ساتھ کام کرتا ہوں آپ کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں واقعی لیکن بدقسمتی سے خواتین پر بہت ظلم ہوتا ہے خاص طور پر ان کے خوان کی درف سے اور وہ خوف سے دیں ان کو ڈر ہے اپنے شہر سے جنسی زیادتی کا اور ڈر ہے ایک تنہا مستقبل کا میں صرف جسمانی تشدد کی بات نہیں کر رہا ذہنی تشدد بھی اتنا ہی برا ہے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں اوہ پلیز میں بھی یہی سب کچھ جانتی ہوں ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں نا اچھی بات ہے اس کا مطلب آپ میری پیشکش کو رد نہیں کریں گی کونسی پیشکش؟ میری پیشکش یہ ہے آپ ایک تنظیم بنا لیجئے ان خواتین کو سہارا دینے کیلئے اور ضرورت مند ماں کے لئے بدقسپتی سے ہماری فاؤنڈیشن کا اس سال کا لائے عمل بن چکا ہے تو ہم آپ کی پیشکش کو بل نہیں کر پائیں گے اللہ حافظ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں افسوس نہ ہو دیکھئے خوش مزاج وکیل صاحب آپ کے پاس وقت بہت ہوگا لیکن میرے پاس نہیں لیکن میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں اللہ حافظ کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو یاد کیجئے گا کیسا عجیب بات میں آئیے؟ بہت شکریہ عبیدیہ صاحبہ میرے خیال سے میں سمجھ چکا ہوں کہ لوگ سرائیہ قرآن کو سخت مزاج کیوں کہتے ہیں؟ اتنی بری رہی میٹنگ بری نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ بری رہی لیوینڈ اتنی جلدی حمد تو مت ہارو تم سرائیہ اسے والی ضرور ہے مگر اسے بدد کی ضرورت ہے پلیز حمد نہ ہارنا تم کوشش کرتے رہنا تم میرے خیال سے آپ نے مجھے غلط سمجھایا ہے میں کبھی حمد نہیں ہارتا بلکہ مجھے تو مشکلات پسند ہیں بہت شکریہ عبیدیہ صاحبہ پھریشان نہ ہو موسیقی